بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی میرے بہن بھائیوں کو مل جائے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو فوراں جو ہے آپ کا جو میسیجہ مجھد پہنچ جائے اور بہت شکریہ آپ نے میرے وضائف کو پسند کیا آج جو وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک گزاری شہر ہے کہ استخارہ روحانی علاج کے لئے اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے تو تنی بہن کو ضرور یاد کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری بندی جادو جنات سایہ حسیب کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے جادو کالا جادو سفلی علم اور اس طرح کا کوئی کیا تو ضرور کسی کے اوپر جیسے جنات دیو کا شبہ ہے یا سایہ ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں کاروبار بندیش کے لئے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور استخارہ میں آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہیلپ ہو سکی تو ضرور کروں گی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں رمضان کی آمد آمد آنے والی ہے اگلا یہ شبان ہے تو آگے رمضان ہے تو ماشاءاللہ میں چاہتی اپنی سے آپ کو احادیث کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی بہنیں احادیث میں رمضان کے بارے میں کیا کہا تھا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی عدل حکمران روزے دار حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اور مظلوم کی یہ جو عمل آج میں بتاؤں گی اس عمل کا تلق رمضان سے بھی ہے رمضان کے تیسرے روزے پہنے روزے سے تیسرے روزے ساتھ میں گیار میں اٹھار میں انیس میں اکیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں دن کو آج میں ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ جیسا چاہوگے بیسا ہوگا جس کو بھی مزخر کرنا چاہوگے انشاءاللہ ضرور ہوگا اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ تین لونگ لیں تین لونگ آپ کا پتہ ہے بازار سے رام سے مل جاتی ہے لونگ ہر کسی کو بتا ہے تین آپ لینے ہیں اب ایک اپنے نام کی ایک ان کو مسخر و تسخیر کرنا ہے ان کے نام کی ہسپن وائف ہیں تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نام کی ایک اضافی لوگ آپ سے محبت کیلئے آپ سے چاہت کیلئے کوئی بھی کتنا بھی بڑا مستہ ہے اگر بوس یا پھر کوئی آفیسر ہے کوئی سر ہے تو ایک اپنے نام کی ایک اپنے سر کے نام کی فرض کریں کاروباری بندیش ہے کسی سے کرز لینا ہے کسی کو کرز دینا ہے کسی سے پیسے لینا ہے کسی کو دینے ہے کسی رشتہ دار کو منانا ہے کوئی نہیں مان رہا ایک اس کے نام کی اپنے نام کی اور ایک آپ سے محبت چاہت اور تسخیر مجسم کے نام کی آپ نے تین لونگ لینے لونگ لینے ٹھیک ہے کالا دھاگا تین لونگوں کو آپس میں اس کی بیک سے آپ نے تینوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینے ٹھیک ہے باندھنے کے بعد ایک مطلب کہ دھاگا جو کالا دھاگا آپ لیں گے نا اس کی ڈوری بنا لی دی جائے گا تین مرتبہ آپ اس کو فولڈ کرو گے نا ایک ڈوری بن جائے گی آپ اس ڈوری کو تین لوگوں کے ساتھ باندھ کے نا اچھی طرح گرہ لگا دیں کس کے ڈوری آپ آپ نے مطلب کہ ایک فٹ جتنی لمبی ڈوری یا آدھے فٹ جتنی لمبی ڈوری بھی آپ نے رکھنی اس ساتھ لٹک مجھ سے لٹکتی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز نا ایسے آج میں آپ کو جو وصیفہ بتانے لگی ہوں وہ خود زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پر ہے غلط استعمال نہیں کرنا شریعت کا لحاظ رکھنا ہے مسخر کرنے کا ہے تسخیر کرنے کا ہے تین لوگوں جب آپ لوگ کا ٹائم جو انسا ہے وظیفہ عشق ڈین کوئی بھی رمضان کا جو دن بتائیں ہیں ان میں تو میں کہتی ہوں کہ اس عمل کے جو موقع ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ جو مجھے بتا کر عمل کرے گا اس کے لئے میں خود بھی پڑھائی بھی کروں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا بھی کروں گی یہ میرا بات آرہا انشاءاللہ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یا علی یا علی پڑھنا یا علی پڑھنا کتنی دفعہ ایک سو ایک مرتبہ جب آپ نے تیتیس مرتبہ پہنچنا ہے تو آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کو آپ تسخیر مزخر کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ پڑھنا ہوں پھر آپ نے پڑھنا یا علی پھر تیتیس مرتبہ جب آئے پھر تین مرتبہ آپ ایسا کر کے پڑھئے گا ایک تسبیح بھی کافی ہوتی ہے لیکن تسبیح کا یہ حساب ہوتا ہے کہ تیتیس تیتیس کا حساب ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتا ہے کیونکہ دو دفعہ تیتیس ایک دفعہ چونتیس ہوگا تو کوئی مسئل نہیں ہے تین دفعہ آپ پڑھنا ہے پڑھ کے اب لونگ جو آپ نے تھیار کی ہے اس کو اپنے سامنے بلکل آپ نے رکھنا ہے بلکل بطلب کہ دھاگا بے شک لٹکنے دے ہاتھ میں لونگ کی جو بیک ہے نا وہ پکڑ کے نا آپ نے اس کے طرف دیکھ کے عمل کرنا ہے آپ اپنی ہاتھ میں جب آپ لونگ پکڑ کے پڑھائی کریں گے نا اس کے لونگ کے اوپر آپ دم کرتے رہے ٹھیک ہے دم کرتے رہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ صبح اٹھ کے وہ لونگ ایک دفعہ کی پڑھائی ہے صبح اٹھ کے آپ نے لوگ کو کسی گملے میں یا مٹی میں ٹھیک ہے دفن کر دیں یا پھر کہیں انچی جگہ جہاں پہ دھوپ پڑتی ہو تیز گرمی کے گرمائش ہو ٹھیک ہے وہاں میں تو چولے کے کسی بھی جگہ نیچی رکھتے ہیں تاکہ اس کو سیکھ پڑھتا رہے جب تک اس کو سیکھ پڑھتا رہے گا اتنی بیچینی اتنی بیقراری اس شخص کو ہوگی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس نے آپ کا دل توڑا ہے جس نے آپ کو تکلیف ہو چاہیے ایک دفعہ ایک دفعہ اپنی اس دہن کی رہنے پر یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی کپڑوں کا صاف ہونا وضو ہونا نفل آپ دل چاہے تو توبہ کے دو اور تو حاجت کے پڑھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ گرانٹی اصفاد کی کہ ایک دن میں ہی آپ پکا ہو جائے گا کسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اگر آپ اس دخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بہن کو یاد رکھیں اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ وغیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی صرف اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی اسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی سپہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں